بسم اللہ الرحمن الرحیم موس مور ری گولیشن کرتی ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور کڈنی کا موسٹ کامن ڈیسورڈر ہے کڈنی سٹونز اس ٹاپک میں آپ سیکھیں گے کڈنی سٹونز کسے کہتے ہیں کیڈنی سٹونز کیسے فارم ہوتے ہیں اس کے علامات کیا ہے اور کڈنی سٹونز کو ہم کیسے ری موف کر سکتے ہیں کڈنی سٹونز کو ہم کیسے ری موف کر سکتے ہیں اس کا علاج ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ پوائنٹس آپ سب کیڈنی کے سٹون کے حوالے سے سیکھیں گے سب سے پہلے کیڈنی سٹونز کیا چیز ہیں کیڈنی کا کام ہے کہ وہ باڈی سے ویسٹ مٹیریل کو ریموف کرتی ہیں باڈی کے اندر جتنا بھی ویسٹ ہے ایکسٹرا مٹیریل ہے اس کو ہٹ آتی ہیں تو کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم آئینز کو ہٹ آتی ہے کیلشیم اگزالیٹ کیلشیم فاسپیٹ امونیم فاسپیٹ یورک ایسیڈ وغیرہ اس طرح کے بہت سارے کیمیکل کمپاؤنڈز کو کیڈنیز ہٹ آتی ہیں جب باڈی کے اندر ان چیزوں کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہیں اور یہ کیڈنی کے طرح ریموف ہوتی ہے تو کیڈنی میں ان کے یونٹس ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں یہ سالٹ جمع ہوتا جاتا ہے اور آخر کار ایک کنکریشن یا ایک کیڈنی کی صورت اختیار کر لیتا ہے ایک بڑا سٹرکچر بنا لیتا ہے جو یورین میں پاس نہیں ہو سکتا تو اس سٹرکچر کو کہا جاتا ہے کیڈنی سٹونز ٹھیک ہے جی کیڈنی سٹونز کیسے فارم ہوتے ہیں کیلشم اگزلیٹ کیلشم این امونیوم فاسپیٹ یورک ایسڈ گیدر ان دے کیڈنی فارمنگ اسٹون کالڈ ایز کیڈنی سٹونز اب کیڈنی سٹونز کی سائز اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے یورین میں پاس نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی وہ کیڈنی میں سٹونز فارم کر لیتا ہے کبھی کبھار یہ سٹون کیڈنی سے نکل جاتا ہے اور یہ یوریٹر میں آ جاتا ہے یا یورینری بلیڈر میں آ جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورینری سسٹم کے تینوں پارٹس میں کیڈنی سٹونز فارم ہو سکتا ہے یعنی تین لوکیشن آپ کہہ سکتے ہیں کیڈنی کے اندر بھی سٹون فارم ہو سکتا ہے یا کبھی کبھار یہ چیزیں کیڈنی سے نکل جاتی ہیں یوریٹر میں پھس جاتی ہیں تو یوریٹر میں یہ ایک سٹون بنا لیتی ہے اس کو یوریٹری سٹون کہا جاتا ہے یا کبھی کبھار سٹون کی فارمیشن بلیڈر کے اندر کہ جہاں پہ یورین جمع ہوتا ہے وہاں پہ فارم ہو جاتا ہے تو تینوں جگہ پہ اگر کوئی سٹون موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیڈنی سٹونز ٹھیک ہے جی اب کیڈنی سٹونز کے علامات کیا ہے یا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے باڈی کے اندر کیڈنی سٹون موجود ہیں کیڈنی کے اندر سٹون کی موجودگی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ کیڈنی کے اوپر پین ہوتا ہے جس کیڈنی کے اندر سٹون موجود ہیں تو وہاں پہ پین ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹون جب موف کرتا ہے کیڈنی کے اندر تو اس سے کیڈنی کے ٹیشوز ڈیمیج ہوتے ہیں اور وہاں پہ سیویر پین پروڈیوس ہوتا ہے چند علامات یہاں پہ میں نے لکھے ہیں یہاں پہ پین ہوتا ہے جہاں پہ کیڈنیز کے لوکیشنز ہیں خاص کر یہ پین ایک ایسا پین ہوتا ہے جو زیادہ تر بیک سائٹ کی طرف جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں پین محسوس ہوگا سخت درد محسوس ہوتا ہے تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ سٹوند یا کوئی دوسری انفیکشن ہمارے کیڈنی کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ نوزیا، وومیٹنگ، برننگ آف یوریترا، فریقونٹ یورینیشن، بلڈ اور یورین وغیرہ وغیرہ یہ سارے علامات ہمیں آ سکتے ہیں یعنی ہماری یورین کے اندر بلڈ آ سکتا ہے، پس آ سکتا ہے فریقونٹ یورینیشن کا مطلب ہے کہ ہمیں بار بار پیش آپ کی ضرورت پیش ہو سکتی ہیں اور برننگ آف یوریترا کا مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ یورینیٹ کرے گا تو یوریترا کی جلن ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، یورین کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ سارے وہ علامات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے کیڈنی کے اندر سٹون موجود ہیں یا انفیکشن موجود ہیں علامات کے بعد پھر ہم اس قوزز کی طرح پاتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے ہمارے کیڈنی کے اندر سٹون کی فارمیشن ہوتی ہے یاد رکھ لیں، سٹون کی فارمیشن کا زیادہ تعلق ہمارے ڈائیٹ کے ساتھ ہیں جو چیزیں ہم کھاتے ہیں یا زیادہ مقدار میں کنزیوم کرتے ہیں وہ ہمارے باڈی کے اندر کیڈنی سٹون کو فارم کر سکتا ہے یہاں پہ میں نے کچھ قوزز لکھتے ہوئے ہیں سب سے بڑا قوز ہے آپ کے پاس کیلشم اگزالیٹ ہم ایسے خوراک کاتے ہیں موسلی گرین لیفی ویجیٹیبلز وغیرہ یہاں پہ کیلشم اگزالیٹ کی زیادہ مقدار ان چیزوں میں پائے جاتی ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں کیلشم اگزالیٹ، کیلشم فاسپیٹ، امونیم فاسپیٹ ان چیزوں کو اگر آپ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں چونکہ کیڈنی سے ایلیمنیٹ ہوتی ہے تو یہ کیڈنی میں گیدر ہو سکتی ہے اور کیڈنی سٹون فارم کر سکتی ہے تو زیادہ تر کیڈنی سٹون کی فارمیشن انہی کمپاؤنڈ سے ہوتی ہے کیلشم اگزالیٹ سے، کیلشم فاسپیٹ سے اور امونیم فاسپیٹ اس سے زیادہ پرسنٹیج میں کیڈنی سٹون کی فارمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی زیادہ کونٹیٹی میں وائٹیمن سی یا وائٹیمن ڈی کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی کیڈنی سٹون فارم کر سکتے ہیں دیکھیں وائٹیمنز تو ہماری ڈائیٹ کا ایک اہم کمپاؤنٹ ہے ہمیں وائٹیمن سی ہمارے گمز کو محفوظ رکھتا ہے سکن کو ڈیولپ کرواتا ہے اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے کام کرتا ہے وائٹیمن ڈی ہمارے بانز کو سٹونگ بناتا ہے اگر کمی ہوگی تو ہمیں بیماریاں پیدا ہوگی لیکن اگر آپ ایکسس میں لے رہے ہیں ایکسس میں آپ وائٹیمن سی لے رہے ہیں ایکسس میں وائٹیمن ڈی لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے کیڈنی کے اندر سٹون کو فارم کر سکتا ہے نیکسٹ کاؤز آپ کے پاس ہے لس ایچ ٹو او انٹیک ہے and this is the most common cause بہت سارے لوگ ڈائیٹ تو پراپر لیتے ہیں چیزیں پراپر استعمال کرتے ہیں لیکن پانی کا استعمال کم کرتے ہیں یاد رکھیں جب آپ پانی کا استعمال کم کریں گے تو آپ نے آسمو ریگولیشن میں already پڑا ہوا ہے کہ آسمو ریگولیشن میں پانی اگر بلڈ کے اندر کم ہوگا تو کیڈنی پانی کو reabsorb کروائیں گی اور زیادہ سالٹ پھر کیڈنی کے طرح نکلتا ہے تو یورین کے اندر جب پانی کی کمی ہوتی اور سالٹ زیادہ ہوتا ہے تو ان سالٹ کو گیدر ہونے کے چانسز زیادہ بنتے ہیں یہ گیدر ہو جاتے ہیں اور زیادہ آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ کیڈنی سٹون فارم ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہ موسٹ کامن ون لیسٹ ووٹر انٹیک نیکس ون ہے ایکسس یوریک ایسڈ ان بلڈ ہمارے بلڈ میں یوریک ایسڈ اگر زیادہ ہے تو یہ بھی آپ کے کیڈنی کے اندر سٹون فارم کر سکتا ہے یوریک ایسڈ کیوں زیادہ ہوتا ہے اس کا تعلق ہے مختلف قسم کے خوراک کے ساتھ کہ ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں اس میں یوریک ایسڈ ہوتا ہے یہ یوریک ایسڈ ہمارے بلڈ میں جمع ہوتا ہے اس کو چونکہ کیڈنی ہٹائے گی تو یہ کیڈنی کے اندر کیڈنی سٹون کو فارم کر سکتا ہے اس کے علاوہ یورٹی آئیز ہیں یورٹی آئیز کا مطلب ہے یورینری ٹریک انفیکشن ہمارے یورینری سسٹم کے اندر اگر کوئی انفیکشن موجود ہے کسی مایکرو آرگینزم نے وہاں پہ انفیکشن کر دیا ہے یا کوئی زخم موجود ہے تو اس سے بھی آپ کے پاس کیڈنی سٹون فارم ہو سکتا ہے اور لاسٹ ون ہے الکوہل کنزمشن اگر کوئی الکوہل کنزمشن کر رہا ہے الکوہل یوز کرتا ہے تو اس کے بھی بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس کے کیڈنی کے اندر کیڈنی سٹون ڈیولپ ہو جائے ٹھیک ہے اس وجہ سے کیڈنی سٹون ہو سکتی ہے اب اگر کیڈنی سٹون ہو جائے تو کیڈنی سٹون کو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں اس کے ریمول کا کیا پروسیجرز ہیں تو یاد رکھ لیں ریمول کا پروسیجرز بلکل سمپل سا ہے کیڈنی سٹون کو ریموو کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ داکٹر آپ کو کہے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں ٹھیک ہے جی آپ کہیں گے more water intake آپ زیادہ سے زیادہ پانی پییں گے آپ زیادہ پانی پییں گے تو آپ کے پاس کیڈنی سٹون کی فارمیشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ یورین پانی زیادہ جا رہا ہے تو آپ کے پاس آئینز گیدر نہیں ہو سکتے دوسری بات یہ کہ آپ ان تمام چیزوں کو avoid کریں گے جس کے اندر کیلشم اگزلیٹ کیلشم فاسپیٹ امونیم فاسپیٹ یورک ایسٹ ایسے خوراک اگر ہے تو آپ ان خوراک کو avoid کریں گے آپ اپنے ڈائیٹ کا خیال رکھیں گے اپنے ڈائیٹ کا آپ خیال رکھیں گے تو اس سے آپ کے کیڈنی کے سٹون کی فارمیشنز وہ کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر کیڈنی سٹون بن چکا ہے تو پھر اس کو remove کرنے کے یہ طریقہ ایکار ہوتے ہیں کہ یا تو آپ لیتو ٹرپسی کریں گے لیتو ٹرپسی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہ ایک non-surgical procedure ہے kidney stone کو remove کرنے کا کہ ایک مشین کے دروب باڈی میں موجود kidney stone کو ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے یا اس کو نکھالا جاتا ہے non-surgicalی اور تیسرا طریقہ آپ کے پاس ہے surgery surgery میں ہم body کی surgery کرتے ہیں اور surgically kidney stone کو remove کرتے ہیں تو یہ طریقہ ایکار ہے کہ جس کے دروب آپ اپنے body سے kidney stones کو ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی this is all about kidney stones اب میں دوبارہ سے اس کو revise کر رہا ہوں kidney stone کیا ہے kidney stone kidney جب calcium oxalate calcium anamonium fastpate uric acid کو remove کرتی ہیں تو جب ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے یہ چیزیں آپ کے kidneys کے اندر gather ہو جاتی ہے اور ایک stone form کرتی ہے وہ stone پھر urine میں پاس نہیں ہو سکتا اس سے بن جاتا ہے kidney stone اس کے causes یا symptoms میں نے بتا دیا ہے کہ پین ہوگا ناچڈیا vomiting burning of urethra frequent urination and blood in the urine اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کے kidney کے اندر stone موجود ہیں causes میں نے بتا دیا ہے calcium oxalate calcium phosphate ammonium phosphate extra vitamin c and d extra vitamin c مطلب extra amount میں آپ بہت زیادہ vitamin c اور d کا استعمال کرتے ہیں let's water intake excess uric acid in the blood uti means urinary trick infection اور alcohol consumption یہ تمام چیزیں most likely kidney stone کو cause کر سکتی ہے kidney stone اگر form ہو جاتا ہے تو اس کو ہٹانے کا پہلا آپ کے پاس choice ہوتا ہے کہ آپ maximum پانی پیئے وہ پانی کے ساتھ urine میں نکل جاتا ہے اگر stone بڑا ہے تو اسے پھر ہمیں surgical remove کرنا پڑتا ہے یا پھر ہمیں leto tripsy کو use کر کے اس کو remove کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی اب leto tripsy کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم next ویڈیو میں detail سے پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ